اور بار پروہاوے تلاقوں میں لگاتار راحت اور بچاؤ کا کارے تیز ہو چلا ہے اور ساتھ میں انڈی آر ایف کی ٹیمیں بھی لگائی گئی ہے بڑی تعداد میں وہاں پر فورس لگائی گیا ہے اور راحت کارے کا جائزہ بھی عدی کاری منٹرونٹ پر لینا ہے آگرہ سے بڑی خبر آگرہ فیلوزاباد نیشنل ہائیوے نمبر دو کا کنارہ ڈہ گیا ہے یہ خبر آ رہی ہے اچانکہ سڑک کے ملوے سے سکوٹی سوار دب گیا ہے اور سکوٹی سوار گمپی روک سے ڈھائل ہے تیز بارش کی چلتے منڈی سمیتھی کے پاس کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے فلاحال حادثے کی سوچنا پر پولس موقع پر پہنچ گئی ہے ڈھائلی وقت کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے پہلے بھی اس طرح سے یہ سڑک دہچو کی تھی جیسی بھی مشینوں سے شتیگرست کار اور اکٹیوار کو نکالا جا رہا ہے آگرہ فیروز آباد نیشنل ہائیوے نمبر دو کی یہ گھٹنا ہم آپ کو بتا رہے ہیں سوک ایک طرف دہنے کے وجہ سے سکوٹی سوار گمپی روک سے ڈھائل ہو گیا ہے اور تیز بارش کی چلتے منڈی سمیتھی کے پاس کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے نیشنل ہائیوے نمبر دو پر جس کے کنارے کے دہنے کے وجہ سے ایک سکوٹی سوار گھائل ہو گیا ہے سکوٹی سوار گمپی روک سے ڈھائل ہے اور اسے اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ہے تیز بارش کی چلتے منڈی سمیتھی کے پاس کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے ہمارے ساموازتہ سنجن ساگر ہمارے ساتھ جلگائے سجن کیا بتا رہے ہیں ادھیکاری اس سڑک کے بارے میں اور اسپتال میں بھرتی کرائی گیا اس سکوٹی سوار بھرتی کو س Давайте یہ ہے ہاتھ روزا بھرتی کو یہ خراق زونڈبار ہے سید خ کوٹے پر جو دکھ گیا ہے اس کا سفر بھی درب گئی ہے سکوٹی سوار بھرتی کر گیا میں ڈھائل ہے اس سکوٹی سوار بھرتی کی جاسگریا ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو خاصہ ہے پہلی بار میں ہوا اس سے پہلے بھی پچھلے شال بھی ایک خاصہ ہوا تھا اور یہی وہ اس طرح سے دخل گئی تھا اس میں ایک لاپروائی بڑی فارنے آ رہی ہے کیونکہ اس طرح سے یہ سڑک کا نربار کیا گیا اس کے بعد یہ رہ گئے گی بلکل سجن ایک بار ہم پھر سے اپنے درشکوں کو یہ خبر بتا رہتے ہیں جو ابھی ابھی ہمارے ساتھ جگڑے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گا سکوٹی سوار گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے جس میں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے آگرہ فیروز آباد نیشنل ہائیوے نمبر دو کا کنارہ ڈھہ جانے کے وجہ سے یہ گھٹنا گھٹی ہے اچانک سڑک کے ڈھہ جانے کے وجہ سے سکوٹی سوار بوریتر سے ملوے میں دب گیا اور پھر اسے باہر نکالا گیا اور اسپطال میں بھرتی کرائے گیا مانڈی سمیتی کے پاس کی یہ گھٹنا بتا جا رہی ہے آخر کیا وجہ بتا جا رہی ہے سڑک دوسری بار ڈھہ گئی ہے کیا جو چیزیں لگائی گئی ہیں وہ بہتر قوالیٹی کی نہیں ہیں آخر کیا بتا رہے ہیں لوگ سجن سجن میری آواز پہنچ رہے ہیں آپ ٹک یہ بلکل صحیح بات ہے نشان آگرہ اور کانپور ہائیلے مار گیا جس روزہ وارک کو بھی بیٹھو جوڑتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پہنے بھی اس طرح کا خاصتہ ہوا اس میں کئی سارے باہندردے پہ اب یہ ایک لاپر بھائی سامنے لگا رہے ہیں جس طرح سے جو انسائی کے جو عدیکار ہیں یہ جو نوال کرا رہے ہیں سالک کار کے طرح سے اس میں گھٹیا جو کوالٹی کا سامنے لگا گیا تاکہ یہ دوبارہ تصور ایک بار یہ حاصل ہوا ہے پہلے بھی یہ حاصل ہوا تھا کئی وہاں دردے پہ کئی لوگ خائل ہو تھے اس کے بعد آج پہلے اس کی پھلا بھی تھی ہوئی ہے تو یہ جنبی لاپرمائی بڑھتی جا رہی ہے واقعی بہت ہی بھائیوہ تصویریں ہیں ہم ایکسکلوسیف تصویریں ہیں سکرین پر نیشنل وائز کے درشکوں کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک کار دبی ہوئی ہے اور جسی بھی مشین کے مدد سے اسے باہر نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن سڑک کی ستھتی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بہت طرح سے یہ سڑک ایک طرف سے دھہ گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ سارا ملوہ ایک کار پر آگی رہا ہے اور اس کی وجہ سے ستھتی کس طرح کی بند سکتی تھی کیا کار میں بھی کوئی سوار تھا سجن ان تصویوں میں جس طرح سے ہم دیکھ پا رہے ہیں سجن کیا کوالیٹی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں آس پاس کے لوگ اور پرشاستنی کا دیکھاری سے بات ہوئی ہوگی آپ کی سجن آخر کیا وجہ ہے سڑک ڈھینے کی جب دوسری بار یہ گھٹنا گھٹی ہے تو ہمارے ساتھ رہے سجن ہم درشکوں کو لگاتار نیشنل وائس پر سب تصویریں دکھا رہے ہیں ہمارے درشک جو ابھی جوڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہائیوے نمبر دو کی یہ تصویریں ہیں اور آگرہ فیروز آباد نیشنل ہائیوے کی یہ تصویریں ہیں منڈی سمیتھی مارگ کے آس پاس کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر ایک کار کس طرح سے اس پر ملوہ آگی رہا ہے جس کے وجہ سے وہ بلکل دب گئی ہے وہ کار آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسی بھی مشین کی مدد سے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سجن ساگر اس تصویر کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے